پیار بھرہ السلام کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہم آن حضور سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں جشیلے نحرے لگائے جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں اور سڑکوں پر نکل آتے ہیں ہم آن حضور کا نام لے کر اور اس کو اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے تائیں ہر ایک اس کو یوز کرتا ہے تو آج ہم سوچتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہم ان کی باتوں پر ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اگر ہم واقعی آن حضور سے محبت کرتے ہیں ان کے پیروکار ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں آخر تعلیٰ دن ہم سلخرو ہوں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً اس کا عجر اطاف فرمائیں گے جب عمال نامہ پر یہ درج ہوگا کہ آپ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا سب سے بڑا عمل وہ ہے دوسروں کو معاف کر دینا دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا اور دوسروں کی برائی نہ کرنا یہ ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر اس کو ہم اپنا لیں تو بہت ساری برائیوں سے ہم بیسے ہی بڑھ جائیں گے اللہ کی مخلوق سے نرمی برتنا کیا خوب ہے کہ آن حضور نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو وہ لوگ جو شروع ہی سے آن حضور کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے جو ان کو شروع ہی سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بلکل سچے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے جوٹ نہیں بولا کبھی بھی انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا وہی ان کے خلاف ہو گئے اور وہی ان کو پاگل جنونی اور یہاں تک کہ جادوگردی کہنے لگے یہاں تک کہ ان کی جان کے درپے ہو گئے کوئی موقع ایسے نہ جانے دیتے تھے جب وہ ان کو تکلیف نہ پہنچاتے دے راستے میں کورا کر کر پھینک دینا ان کے اوپر بھی کورا کر کر ڈالنا پھر نماز کے وقت جب وہ سجدے میں ہوتے تو ان کے اوپر اونٹوں کی یا دوسرے جانوروں کی جو اوجریت ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ڈال دینا آپ جب اپنے پہ اترنے والی وحی کے آیات بتاتے تھے اور ان کا مطلب سمجھاتے تھے تو وہ آپ کو مجنون اور پاگل کراتے تھے پھر آپ کو کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے جو مختلف قسم کی شائری کرتا ہے اور پھر دوسروں کو اس سے متاثر کرتا ہے لیکن لاکھوں سلام ہیں لاکھوں درود ہیں اس ہستی پر ہمارے پیارے نبی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تکلیفیں سہ کر بھی نفرت اور قدوروں سے بھری باتیں ان کو برداشت کرتے رہے اور فتح مکہ کے موقع پر الان کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے الان کیا کیا تھا الان نے کہا عام معافی جو بھی ابو سفیان کے گھرے ہوگا اس کی معافی جو گھروں کے اندر رہے گا اس کی معافی جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی ان کو بھی معاف کر دیا گیا بہانے بہانے سے یعنی ہر ایک کو معاف کر دیا گیا ست کے جاؤں میں اس ذات کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اسی کی سنت پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی سکون کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور ہم دردی میں گزر سکتی ہے کیونکہ جب ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو تمام مسائل ہمارے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اپنی نبی آخر زمان کی سنتوں پر چلیں اور اپنے لئے آخرت کا جو سفر ہے اس کو آسان بنائیں تو آج یہی کچھ شیئر کرنا تھا کوشش کیجئے گا کہ سب اس پر ہم عملے پیرا ہوں تو اللہ میاں مجھے بھی توفیق اطاف فرمائے کہ میں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرسکوں تینکس فور واتنگ خدا حافظ